السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دو فرنڈز ہاتھ میں بنا رہی تھی دہا رہی تھی سونچا کہ آپ کے ساتھ بھی اس گریسی کو شیئر کروں تو میں نے لیا تھا یہاں پر ایک بڑی سائز کا آنین جس کو میں نے اچھی طرح سے سلائز کر لیا اور اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے دیا لیا ہے ہرے الائی جی اور ایک بڑی کالی الائی جی اور ایک سٹار والد پھول اس ہرے چیزوں کو میں اچھی طرح سے تلوں گی پھر اور میں نے لیا تھے ڈو انڈا ہاف میڈی اپ سائز کی ٹومیٹو اس کو میں نے چیتری کے سا چاپ کر لی ہوں اور اس کو آنین کے ساتھ میں آٹ کر لوں گے پریشو کوکر میں دو اچھے سے ساٹے کروں گی اٹیسٹ فورٹو آر سیوٹ تری ٹو پور مینٹس کے لیے میں اس کو اچھے سے بھونوں گی اور اس کو تھوڑی دیرے کور کر کے اس کو رکھ دوں گی کیونکہ ٹومیٹو جب اچھے سے ساپٹ ہو جائیں گے تب ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور مٹن ہم یہ ٹومیٹی طریقے سے پک جائیں گے تو امید انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حوضہ مہان میں رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کی جائد مقاسز جائد دعا کو قبول کریں تو چلے میں آپ کو بتاتے ہوں سپائیسز کچھ اس طرح سے میرچی رچی پاورڈر ہیں ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہیں ہاف ٹیبل سپون ہالدی ہیں میں نے لیا ہے سالٹ اور میں نے لیا ہے ہاف سپون دھنیا پاورڈر ہیں ہاف سپون گرم مسالہ یہ سارے مسالیں یہ سارے سپائیسز جائیں گے تہاری میں تہاری ماشاءاللہ جلدی بھی بن جاتی ہے اور تہاری بنانے کا فقط بریٹرک ہوتی ہے جب تہاری اچھی نہ بنو تو کھانے کا بالکل بھی من نہیں رہتا تہاری اچھی ٹیسٹی بننی چاہیے تو میں نے چلی میں سارے مسالیں ایٹ کر دوں یعنی ٹومیٹوز کے ساتھ سارے مسالوں کو ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف گلاس آف ووٹر بلکل تھوڑا سا پانی نوٹ آف کلا اور اس کے بعد یہ سارے چیزوں کو بھی اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب سارے چیزیں اچھی طریقے سے بھون جائیں گی تو میں ایٹ کروں گا 300 گرام آف مٹن جس کو میں اچھی طریقے سے دھو کر رکھ لیا تھا چھنی میں تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے تو میں نے ایٹ کرنی ہوں ابھی مٹن اور مٹن کو بھی میں اچھی طریقے سے بھون لی ہوں تاکہ مٹن سے اپنی کچھ سمیل چلی جائے ورنہ پھر مٹن کو بھونیں گے نہیں تو پھر پکنے کے بعد کچھ کچھ سمیل والا ایسا سمجھ جاتا ہے تو میں نے منیمم اس کو سکس منٹ کے لیے کچھ ایسی بھونہ ہے ہر اسی کے ساتھ میں ایٹ کروں گی یہاں پر کرڈ جب ہم کرڈ ایٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز میں تو پہلے تو کرڈ کو اچھے سے بیٹ کرنا ہوگا پھر اس کے بعد جب ہم سالان میں کرڈ ایٹ کرتے ہیں تو سٹوف کو آف کر دیں چاہیے وہ نہ ہمارا سالان فٹ سکتا ہے کیونکہ کرڈ ڈال لیتے ہیں پہلے سٹوف آف کر دیں کرڈ ڈال لے تو میں نے کرڈ ڈال کر بھی کوئی اچھی طریقے سے مکس کر لی ہوں ابھی کرڈ ڈال لے کے بعد بھی میں اس کو اچھی طریقے سے بھون دوں گی اٹلیس 2-3 منٹس کے لیے اچھی طریقے سے بھون ہوں گی کرڈ ڈال یہ بھٹ 2-3 منٹس کے لیے بھوننے کے بعد میں اس کو کر دوں گی کورڈ جو کہ 3-4 ویسل آ جائیں گے تب جب تک کہ ویسل آ جائیں گے اور پھر اس کے پاتھ ہمارا پرشاکوکر ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہی میں اس کو کھولوں گی اچھے سے اور یہ ساری چیزوں کو اچھے سے 4-5-6 منٹس جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی مزی کی طاہر ہی بن دی ہے تو میں اس کو اچھے نہ زیادہ بھونی ہوں تو کافی ٹائم کے لیے میں اس سے بھونتی رہی ہوں اور ساتھی ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی یہ پکرا ہے بھی سلوس اور ساری چیزیں سلوس فلیم کو سلو ہی رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم یہ سارا پروسیجر کرنا ہوتا ہے یہ تو اچھی طریقے سے مانے ساری چیزیں بھوننی ہوں اور میں بھول گئی تھی اس میں ادھرکلسن ایٹ کرنا تو ابھی میں اس میں ادھرکلسن ایٹ کیا جو کہ ون ٹی سپون ہوگا ادھرکلسن دھانے کے بعد بھی میں نے کچھ سیون ٹو سکس منٹس کیلئے اس کو اچھی طریقے سے بھوننی ہوں بھوننی کے بعد ماشاءاللہ یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا اور میں نے اس میں چامل بھی ایٹ کر لیا جو کہ چامل تھے میرے 400 گرامز چامل میں نے اس میں ایٹ کر لی ہوں اور چامل ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو 3 ویسلز کے لیے یعنی کہ فل 2 ویسلز آ جائیں گے جب تھرڈ والا ویسل بچے گا یعنی کہ سیٹی آئے گی تب میں فلیم کو آف کر جوں گی اور اچھا ٹنڈہ ہونے تک کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ ہمارا پورا سٹریم نکل جائے اور گوگر اچھے طریقے سے ٹھنڈہ ہو جائے تو انشاءاللہ فرنس آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور تک تک کے لیے اور یہاں دیکھیں میری بچی کو ویڈیو لے رہی تھی کیونکہ میرے دونوں بچے نماز کو گئے ہوتے اور یہ غصے میں یہاں پر کھڑ کر کھیل رہی تھی ٹوائز کے ساتھ اسے بھی جانا تھا تہجیو ترابی کے لیے کیونکہ چھوٹی ہمیں بھیجی نہیں اس کو اور میں بھی نہیں جا سیوں کیونکہ پھر بچے ترابی جاؤں چھوٹے بچے رکھتو پھر وہ لوگوں کو دکت نہ ہو تو میں اس کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی یہ گھر پتی جو کہ بخوز زیادہ غصے میں ہیں دیکھ کیسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری تھاری بن کرتے یار ہو گئی ہے ماشاءاللہ جکنے میں بھی ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی ٹیسٹی چلترتے ہیں اللہ حافظ بھی ہماری اللہ